سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیلیت سے ہیں آپ حضرات چاریے تقریباً سترہ لوگ آ چکے ہیں اور انشاءاللہ لوگ آہستہ آہستہ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ ابھی جڑیں گے اور کلاس شروع کرتے ہیں یہاں سے پہلے پہلے میں آپ لوگ کا مائک بند کر دو تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈشٹرپ نہ ہو اس کے بعد میں انشاءاللہ جہاں ضرور پڑے گی ہم مائک کھول کر کے سوال کا جواب آپ سے لیں گے سوالات کرتے رہیں گے تو دیکھیں آپ لوگ سوالات کے ڈر سے جائیے گا نہیں کہ آپ مجھ سے سوال پوچھ لیتے ہیں شیخ پروی صاحب درد بات ہے کیونکہ میرے ہاں بڑی آزادی ہے اگر آپ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ جواب دیں اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر آپ کو سوال کا موقع دیا جائے گا میں اس لئے ایسا کرتا ہوں تاکہ یہ جو سلسلہ ہے نا کلاس میں جو ضروری ہے اٹنشن کا رہنا وہ برقرار رہے اگرچہ ہم بہت دور ہیں پورے دنیا سے ہم جڑ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر کے بھی جو علم ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور علم کا حاصل کرنا آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صحیح حدیث ہے طلب العلم فریضتن على کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان جو پر فرض ہے اب ہم اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا بتا دیں اتنا سکھا دیں کہ انہیں پتا چل جائے پتا ہو جائے کہ یہ یہ ہے کیا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کے ارکان کیا ہیں ایمان کے ارکان کیا ہیں وضو ہمیں کیسے بنانی ہے نماز ہمیں کیسے ادا کرنی ہے نماز میں پنج وقتہ نماز کیسے ادا کرنی ہے نوافل کا کیا طریقہ ہے فرائض ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں کتنی تعداد ہیں ان کی نماز میں یہ نماز کے ارکان کیا ہوتے ہیں یہ واجبات کیا ہوتے ہیں مستحبات کیا ہوتے ہیں کیا چیز ہم کریں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی اسی طریقے سے وضو کا طریقہ آج ایک بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ سب کچھ نہیں آتا ہے اس میں کمی اور کوتاہی ہماری ہے ایزے پیرنٹس ہماری کوتاہی کمی ہے اور ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا آپ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے ہلویال کو بچاؤ آگ سے اور اللہ رسول نے فرمایا کہ ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے جو انڈر میں جو لوگ ہیں ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو جب اتنے بہترین مواقع ملے ہیں آپ لوگوں کو تو خود بھی فائدہ اٹھائیں اور جو کو سکھیں یہاں پہ بچوں کو جا کر کے بتلائیں اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ میں ہے اور آج کل تو ما شاء اللہ بڑا آسان ہو گیا ہے دنیا آپ کی مٹھی میں ہے اگر یہ کہا جائے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا ہماری اور آپ کی مٹھی میں موجود ہے تو وہ غلط نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں کچھ لوگ قطر سے جڑے ہیں کچھ لوگ انڈیا سے جڑے ہیں کچھ لوگ خبر سے جڑے ہیں کچھ لوگ پتن دہلی سے جڑے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے بہرہ آج کا ٹاپک تو ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے آج کا چونکہ عقیدہ ہمیں پڑھنا ہے القواعد الاربا اور اس میں ہم لوگ پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور ہم یہاں پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتلایا ہے طریقہ یعنی ہم نے شٹارٹ کی ہے مکہ سے زندگی جو مکہ کی زندگی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کیسے ان کا محادثہ ہوا کیسے کنورزریشن ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے دعوت کا آغاز کیا اور سارا سب کچھ ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا کیا اور کتنی مشقتیں آئیں کتنی پریشانیاں آئیں ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیل لیا سب کچھ صرف اس لیے کہ لوگوں کو ظلمت کے راستوں سے نکال کر سرات مستقیم پر غامضن کر سکیں اچھا آج چکیے بات شفاعت کا باپ جو ہے چل رہا ہے ہم نے رکھا ہے دو تین ہفتے سے اور پچھلے ہفتے بھی شفاعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھے اور ہم لوگ یہاں آ کر کے رکے تھے کہ شفاعت کا حقدار کون ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا حقدار کون ہوگا بات یہاں پہ آ کر کے رکی تھی تو اس سے پہلے ہم کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے دیکھیں سوال ایک دو پانچ منٹ کے لئے ہم رکھیں گے یہاں پہ اور ہم چاہتے ہیں کلاس کی طرح سے کلاس چلایا جائے محاضرے کی طرح سے نہ ہو کہ ایک بندہ آیا اور اسپیچ دے کر کے چلا گیا ایسا نہ ہو تو میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگ سوال سنیے اور میں آپ لوگ انتظار کروں گا اگر آپ لوگ سوال کا جواب دینا چاہیں گے تو آپ جواب دیں گے ورنہ آپ کے پر کوئی زبردستی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی ایک اللہ کو ماننے کی اور ایک اللہ کی بات ماننے کی تو مکہ والوں کی کیا حجت تھی ان لوگوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ لوگ تو خیر اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے بہت ساری آیتیں اس بات پر دال ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ دوارہ کو تعالیٰ نے پیدا کیا ہے شجر و حضر کا پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ربعبیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا مسئلہ جو کچھ تھا وہ علوہیت میں تھا یعنی وہ معبود نہیں مانتے تھے وہ معبود تو مانتے تھے لیکن معبود کے ساتھ ساتھ شرک ہوئی کرتے تھے تو وہ لوگ کیوں جاتے تھے ان کے پاس یعنی جب وہ جو کفار مکہ یا مشرقین مکہ تھے تو ان کے جانے کا جو ریزن ہوتا تھا یا وہ کیا بیس بنا کر کے اپنے معبودوں کے پاس جاتے تھے کیا کہتے تھے جاتے تھے وہاں پہ جی بتائیے عبدالماجی صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم ان کا ریزن یہ تھا کہ وہ کہتے تھے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے تھے وہ صحیح نہیں تھا کیا ہم اسی کو فولو کریں یعنی ان کا ارگیمنٹ یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی وہی کریں گے ٹھیک ہے وہ تو اس کے لئے وہ تو ان کا ریزن تھا لیکن ان کا بھی کچھ نہ کچھ تو وہ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ان کا کمنٹمنٹ ہوا کرتا تھا جی خلی صاحب السلام علیکم علیکم السلام وہ کہتے تھے کہ عبادت تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں لیکن یہ لوگ ہمیں اللہ کے قرب کے لئے لے گئی یعنی قوم وسیلہ بناتے ہیں ہاں وہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں کرتے ہیں جو کچھ بھی ہونے والا اوپر سے ہی ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لے کرتے ہیں کہ ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں اور جو مقرب ہوتے ہیں تو ان کو سنوائی زیادہ ہوتی ہے تو ان کے ذریعے سے ہم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے شباب تو یہ ان کا مسئلہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پوچھتے تھے لیکن بیچ میں جو وسیلہ لاتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کی بات اللہ تعالیٰ نہیں سنتا ہے یا ان کے لئے ضرورے ہے کہ کوئی بہت زیادہ مقرب ہو اللہ تعالیٰ کو تو جن کو پوچھتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا مقرب مانتے تھے اس لئے ان کو پوچھتے تھے اور جبکہ بات ایسی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آرش پر تو مستوی ہے لیکن وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے تو جب وہ اتنا زیادہ قریب ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے لئے دنیا میں جو شرپ و بیدات فیلے ہوئی ہیں یہ جہالت کی اگر جہالت ختم ہو جائے تو لوگ تحفید پڑا جائیں گے جہالت ہی اگر یہ سوال کہا جائے گے کہ لوگوں کا شرپ و بیدات میں پڑھنے کی مین وجہ کیا ہے تو آپ کا جواب ہوگا جہالت جو جاہل ہیں وہ ٹھیک ہے دنیاوی معاملات میں بڑے عالم ہیں اور بڑے انجینئر اور بڑے ڈاکٹر اور بڑے پروفیسر سب کچھ ہیں لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہیں جسے ہم اندھ بھکتی کا نام دے دیتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب ان کے بزرگ صاحب جو کہتے ہیں بس آواننا و صدقنا ہاتھ بات کر کے کھڑے ہیں وہ ان کو دیکھیں تو عجیب سی حیرت ہوتی کہ جسر جو لوگ نماز میں اتنے خوشکو جو سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں جتنا وہ اپنے پیروں اور بزرگوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو بہرحال وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے آپ دیکھو کہ ابلیس سے بڑا گنہگار کوئی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی آپ لوگ کی نظر میں ابلیس سے بڑا گنہگار کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ابلیس نے تو ڈاریٹ کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ سے کیا کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں کہتا خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو انٹی سے کہتا ہے میں نے سجدہ کرتا تو نکال دیا گیا جب نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے اندر تو اتنی صلاحیت دے دے کہ ہم جو چاہے وہ بن جائے جو چاہتا وہ بن جائتا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ نہیں دھار سکتا ہے وہ باقی جو چاہے وہ کر سکتا ہے جو چاہے جس کے روپ میں چاہے جا سکتا ہے جیسا چاہے بن سکتا ہے اور وہ یہ بھی وعدہ کر کے آئے کہ ہم جا رہے ہیں ہم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تُو جا رہا ہے تُو جا تو میرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے تو پہلے جو دعا کا مسئلہ ہے وسیلے کے باب میں آ کر کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں گناہ کرتے ہو ایک عام بندہ تو نہیں بہت سکتا ہے ایسے کیسے پہنچ جاؤ گے یہ تو بڑا مسئلہ ہے کیسے پہنچ سکتے ہو آپ چھت پر پہنچنے کے لئے سیڑھی کے ضرورت ہے سمندر کراس کرنے کے لئے بریج کی ضرورت ہے جج صاحب تک پہنچنے کے لئے آپ کو وکیل کی ضرورت ہے کسی بادشاہ تک پہنچنے کے لئے کسی وزیر کی ضرورت ہے نہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں ہم حدیث نہیں پڑھتے ہیں کوئی بھی آئے گا کوئی بھی چورن بیج کر کے چلا جاتا ہے ہم خرید لیتے ہیں ہم کھاتے رہتے ہیں حازمہ بھی خراب ہو جاتا ہے پیسہ بھی چلا جاتا ہے تو ایمان بھی آپ کا چلا گیا پیسہ بھی آپ کا چلا گیا عزتیں بھی لٹ گئیں عسمتیں بھی لٹ گئیں سارا مسئلہ ہو گیا اللہ دبارک و تعالیٰ کہتا ہے ادعون یاستجملکم مجھ سے دعا مہکم تمہاری دعا کو قبول کریں گے اللہ دبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِدَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی جب لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو کہو کہ میں قریب ہوں وَنَا نُوَا قَرَبُوا إِلَهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِد اللہ دبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان سے تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اور بندہ جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اپنے رب سے جب وہ سجدے کے حارت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جوڑ کر کے بتایا تھا کہ فرض نماز اتنا ہے سنت اتنے ہیں اتنے میں اتنے کو دو سے اگر ملٹیپلائی کر دو تو اتنا ہو جاتا ہے تو اتنی بار جب ہم کو اتنا موقع ملتا ہے تو پھر ہم وسیلہ کیوں لیتے ہیں اور وسیلہ کے جو جائز اور مشروع طریقے ہیں وہ آپ لیجئے جو پچھلے بار آ کہی ہے تو بہن آگے شفاعتیں ساری اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور شفاعت جو ہے انہی کو ملے گی جن کو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا اور جن سے کہے گا شفاعت کرنے کے لئے صرف وہی شفاعت کر پائیں گے ہر کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ جس سے کہے گا شفاعت وہی کرے گا اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی جسارت نہیں ہوگی جاہر کر شفاعت کر لے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بہت سارے لوگوں کو اجازت دے گا شفاعت کے لیکن جس کے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے گا یا جسی اور کو دے گا وہ اسی کے بارے میں کروائیں گے اور کسی اور کے بارے میں نہیں کرپائیں گے پچھلے بارے میں اللہ میں بن قیم رحمہ اللہ کی بات بھی آئی تھی کہ چار چیزیں پائی جانی چاہیے اور جن معبود آنے باطلہ closing لوگ پوجہ کرتے ہیں اور ان کو عبیس بنا کر کے کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کردیں گے وہ چیزیں ان کے اندر ہیں ہی نہیں نہ وہ شفاعت کے مالک ہیں جن کے عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں شریک ہیں اور نہ ہی اس کے معاون اور مددگار ہیں اور نہ ہی ان کے پاس شفاعت کرنے کا ان کو حق ہوگا تو اس ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو قوڑی ہے وہ خوٹی قوڑی اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے پھر ہم لوگ نے پڑھ لیا تھا کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں شفاعت مصبتہ اور شفاعت منفیہ منفیہ اور اس کے بارے میں بھی دلیلیں آ گئی تھی وہ کیا ہے اب شرط بھی آئی تھی کتنی شفاعت مصبتہ کی کتنی شرطیں ہیں دو شرطیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اور جس کے بارے میں شفاعت کی جائے گی اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو تقریباً باتیں وہی آ رہی ہیں اب جو ہے یہ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے مستحق ہوں گے یعنی شفاعت کن کو نصیب ہوگی کون بتائیں گے جواب کون دیں گے شباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لئے سفارش کریں گے شفاعت کن کو نصیب ہوگی وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں شفاعت کریں گے کون بتائیں گے کون بتائیں گے شباب جواب دیجئے چلیں امران صاحب سے پوچھ لیتے ہیں امران صاحب پوچھیں آپ سے جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں بتائیں ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں میں آپ لوگوں کے آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ اشارہ کرتے ہیں اس سے پوچھ لیتے ہیں چلیں آزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بتاؤں گا بتائیں آزاز صاحب وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ بَرَقَاتُ جِي جو شرک نہیں کرے گا جو شرک نہیں کرے گا چلو اچھا بندہ شرک کر لیا تو نہیں کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شفاعت پکا ایک دم توبہ کر لے تو الگ بات ہے اگر اس نے توبہ کر لیا ہے مرنے سے پہلے تو شفاعت اسے نصیب ہوگی اور اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں ہی مر گیا ہے تو پھر وہ شفاعت سے محروم رہے گا اور کچھ لوگ ایٹ کرنا چاہیں گے کچھ خلید صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی جی خاصہ میں جو کچھ چیزیں لکھیں جو ان میں ہیں جیسے آپ کے چچا ہیں ان کے لئے سپارش کریں گے ہاں اس کے علاوہ کچھ جنتیوں کے لئے جب دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کروائے گے ہاں لیکن لیکن وہ لوگ کون لوگ ہوں گے جن کے لئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا وہ لوگ کون لوگ ہوں گے وہی نا وہ معاہد ہوں گے ہاں توہید پرست ہوں گے یعنی وہ ان کو شفاعت نصیب ہوگی جو توہید کے اوپر خالص رہے ہوں گے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے حدیث کے رابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ جو حدیث ہے میں اس کو پڑھ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے شبابہ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں انہوں قان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناسی بشفاعتکا یوم القیامہ من اسعد الناس بشفاعتکا یوم القیامہ کہ وہ کون سے خوشبخت نیک بخت خوشنصیب لوگ ہوں گے جو آپ کے شفاعت کے حق دار ہوں گے قیامت کے دن آپ لوگ ذرا قور سے سنیے گا ابھی ہم آپ لوگوں سے سوال بھی پوچھیں گے تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَقَدْ زَنَنْتُ يَا أَبَا حُرَيْرَىٰ أَلَّا يَسَعَلْنِي أَنْ هَذَ الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلْ مِنْكَ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کو یا اس مسئلے کے بارے میں آپ سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا لِمَا رَعَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ حَلِ الْحَدِيثِ یعنی جو حدیث کو لینے کی تڑپ اور لالچ ہے آپ کے پاس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً سن سات حجری میں اسلام کو بول کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفاد پائے ہیں سن گارہ حجری کے شروعات میں پا گئے ہیں ربیل اول کے مہینے میں تو تقریباً تین سال یا ساڑھے تین چار سال مان لیجئے اسلام کا جو وقفہ ہے ان کا جو مدت ہے ابو حریرہ کی اس زب اتنے میں ابو حریرہ نے سارے صحابہ اکرام سے زیادہ روایتیں مروی ہیں حدیثیں مروی ہیں یعنی آپ سمجھے پانچ ہزار سے اوپر روایتیں ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ اتنا پیچھے وہ اسلام قبول کیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ حدیثیں مروی ہیں تو وہ حرس ہی تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محر بھی ثبت کر دی کہ مجھے یقین تھا ابو حریرہ کہ اس مسئلے کے بارے میں سوال تم ہی کروگے کیونکہ تم اتنے زیادہ جو حریص ہو تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی جوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری شفاعت کا جو حقدار ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار صدق دل سے کیا ہوگا صدق دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے وہی میری شفاعت کا حقدار ہوگا اس کے علاوہ جو مشرک ہیں وہ ہماری شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے جی ہاں اب میں تھوڑا سا سوال کروں گا صاحب لوگوں سے یہاں سوال ہمارا یہ ہے کسی کی بات آ رہے ہیں کوئی کہہ آواز کلیر نہیں ہے ارے بھئی آواز کلیر ہے کی نہیں ہے عمران صاحب عمران عمران صاحب مائک کھولیں آپ آواز کلیر ہے نا سراز صاحب آواز کلیر ہے کی نہیں کلیر ہے کلیر ہے آپ کی آواز نہیں ہے میرے پاس عبدالحزیب صاحب آواز کلیر ہے میری آواز سیلو ہے سیلو ہے مران صاحب آواز کلیر ہے اچھا چاہاں میں جیرہا دیکھ لو چک کر لو آپ بتائیں بھئی عزیز صاحب عبدالحزیز عزیز احمد مائک کھولی اپنا آ آواز کلیر ہے دیکھیں بھائی ہماری آواز دوہہ تک پہنچ رہی ہے بہت آرام سے تو اب ہر جگہ پہنچنی چاہیے شباب دوہہ اور قطر والے کہہ رہے کہ آواز کلیر ہے جی خلید صاحب آواز بندوں بھی دوبارہ سے لاغوٹ کا دوبارہ آواز اچھا اچھا شاید کے مسئلہ چلیے خیر ہے تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو حریرہ عزی اللہ تعالیٰ نو کو بتا کر کے اور پیغام پوری دنیا کو دے دیا کہ میرے شفاعت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو خالص توحید پر ہیں اب یہ لا الہ الا اللہ بظاہر ایک ایسا کلمہ ہے جو بڑا چھوٹا سا ہے بڑا معمولی سا ہے لیکن اس کے اندر کیا یہ کیا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے اس کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ ہم اس کے لئے شفاعت کریں گے آج پوری دنیا یعنی جتنے مسلمان ہیں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں تو ان کو شفاعت ملے گی نہیں ملے گی ہاں بتائیے عزیز صاحب بتائیے جس کو شفاعت ملے گی کیونکہ لا الہ الا اللہ کو مراد ہے کہ اللہ اس کی بات کرتا ہے مچاللہ اللہ اس کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں جب آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آپ کے حساب سے نہیں گزرے گی بلکہ آپ کی زندگی آپ سے کچھ مطالبہ کرتی ہے یہ کلمہ آپ سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ نے جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو اب آپ کو آپ کی زندگی آپ کے اسلاح کی طرح سے گزارنے ہیں ہے کی نہیں چلیے بہت شکریہ جواب دینے کا آزاد صاحب کچھ جی آزاد صاحب کچھ کہتے ہیں جی آزاد صاحب فرمائے نہیں کوئی حدیث بھی ہے کہ جو صرف اللہ الرحمن اللہ کچھ معارف ہو وہ پتہ صحیح ہوت اسی کے لئے ہے کیا ہوا ٹھیک ہے لیکن موت کے ٹائم لا الہ الا اللہ اتنی آسانی سے نہیں نکل جائے گا اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث بھیان کر رہے تھے اس کا تقاضی اس کو بتا ہاں اس کا تقاضی اس کو بتا ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اللہ کا مطلب مابود اللہ مطلب مگر اللہ مطلب اللہ لا الہ الا اللہ چھوٹا سا چھوٹا سا آپ سوچو کہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ کے رسول نے چالیس سال تک مکہ میں اپنی زندگی گزاری پھر جب آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعویٰ دینے لگے تو وہی مکہ والے جو آپ کو امین اور آپ کو ساتھیک اور اچھے اچھے علقاب سے پکارتے تھے اتنا کیا بن پڑا کی بڑے مخالف ہو گئے اور لڑائی جھگڑا مار پیٹ قتل و گارت گھری تک کی نوبت آگئے آپ کو قتل کرنے کے در پر آگئے اتنا کیا کہی تھی اللہ کے رسول نے سمپل سا تھا نارمل سا تھا لا الہ الا اللہ کہے دیتے ختم کہانی ہے کی نہیں تو لا الہ الا اللہ کا معانی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت سمپل ہے آپ لوگ بتائیے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے ہم سارے لوگ ما شاء اللہ یہاں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اب ہمیں بتانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معانی کیا ہے کون بتائیں گے لا الہ الا کا معانی ہاتھ اٹھائیے اور جواب دیجئے میں چاہتا ہوں کی سارے لوگ مشارکہ کریں ماشاءاللہ خلیل الرحمان صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا میں چاہتا ہوں کچھ نئے چہرے سامنے آئیں آپ لوگ یقیناً آئیں آپ لوگ جواب دیجئے کوئی مسئلہ نہیں جواب غلط صحیح سب چلتا ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ بولنا چاہیے بگیر بولیں مزہ نہیں آئے گا کہیں بھی آپ جائیے بولیے نہیں بولیں گے تو دنیا والے مرک سمجھتے ہیں پاگل ہے کچھ آتا جاتا نہیں بول دیا کریں کچھ نہ کچھ بول دیا کیجئے چلا سید عمجد علی صاحب کے پاس چلتے ہیں آپ کو انشاءاللہ موقع دیں گے عبدالحصیف صاحب جی عمجد علی صاحب وعلیم السلام ورحمت اللہ اس کا مفہوم یہ ہے اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں ٹھیک ہے آپ کا جواب یعنی پہنچتے پہنچتے رکا ہے مسجل پر پہنچ گیا ہے بس ایک بطا باقی ہے ایک بالشت باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اللہ نہیں صرف لا الہ الا کا ہمانہ مطعیہ عمجد بھائی آپ کا جواب تقریبا تقریبا پہنچ گیا ہے کون ایڈ کرنا چاہیں گے چلیں عبدالحصیف صاحب سے جواب لے لیتا ہوں جی عبدالحصیف صاحب جواب دیجئے نہیں ہے کوئی محمود سوائے اللہ کے نہیں ہے کوئی محمود سوائے اللہ کے چلیں خلی صاحب آپ کے پاس آئیں گے تھوڑا تھا اور گھوم لیں دو چار جگہ اور چلے جائیں عزیز صاحب بتا رہا اور بتائیں کوئی ہاتھ اٹھائیں شباب ارے کہاں ہو گئی یہی تو ماشاءاللہ اتنے لوگ آگئے ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بہترین کلا کلاس ہے آپ گھر میں ہیں بیٹے ہیں بڑھ رہے ہیں جواب دے رہے ہیں جواب سن رہے ہیں بہترینے جی عزیز صاحب بتائیے آپ ایک جواب لے لے جائے دوہا قطر سے جی صرف اور صرف ہاں بلکل بلکل یہ جواب کچھ صحیح ہے مطلب صحیح ہے چلے میں خلیل الرحمان صاحب کے پاس چلتا ہوں جی خلیل صاحب دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے جو جواب دیا وہ میں تھوڑا سا آپ لوگ قریب کرنا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جیسے خلیل صاحب نے جواب دیا نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ یعنی دنیا کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر جس کی پوجہ کی جا سکے کوئی سلیک ہے ہی نہیں اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ہو کوئی معبود مگر اللہ تو معبود عربی میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی عبادت کی جائے اگر یہ باٹل آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں باٹل ہے دیکھ رہے گا یہ جو باٹل ہے اگر دو چار لوگ سامنے کھڑے ہو کے پوجھنے لے گئے تو یہ معبود ہو گیا یہ اور بات ہے کہ یہ معبود کچھ کر نہیں سکتا ہے اور ہم جس کی پوجہ کرتے ہیں اسی کا ہاتھ میں سب کچھ ہے تو معبود اسی نے کہتے ہیں معبود آنے باطلا جھوٹے معبود شجر کی پوجہ کر رہے ہیں حجر کی پوجہ کر رہے ہیں اور پتھر پا کے اسی کو پوجھنے لگے یہاں تک کہ کسی کے پاس اگر بت نہیں ہوتا تھا تو پہلے دھوڑ اوڑک اٹھا کر کے اس پہ دودھو دھتے گرا کر کے اسی کو پوجھنے لگتے تھے تو ہر وہ چیز جس کی پوجہ کی جاتی ہو معبود ہے لیکن حقیقت میں معبود کون ہے حقیقت کے معبود وہی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے تو لا الہہ اللہ کا مانا کہ نہیں ہے کوئی معبود ہے برحق مگر اللہ اور یہاں چیٹ میں بھی کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے جواب آیا ہے ادنان کی طرف سے نہیں ہے سوائے معبود برحق نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالی کے جواب ان کا صحیح ہے اور یہی جواب آپ جب بھی کریں لا الہہ اللہ کا تو نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ ٹھیک ہے اب مکہ والے مکہ میں جو لوگ اسلام کو بول کیا آپ ان کو دیکھیں اس کلمے کے اندر پہلے عجاب ہے پہلے انکار ہے پہلے اقرار ہے یہ جو کہا لا الہہ اللہ اس کلمے کے اندر پہلے کیا ہے انکار ہے کہ اقرار ہے چلے میں یہاں مائی کھولتا ہوں محمد ساجد ملک کا پہلے ان سے جرا مل لیا جائے محمد ساجد ملک اسلام علیکم جواب دیجئے بھئی ساجد ملک چلے شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے تو پہلے انکار ہے کہ پہلے اقرار ہے ان سے پوچھ لیں ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے جی بتائیے ابنا مائی کھول لیجئے جی پہلے کیا ہے پہلے پہلے انکار ہے لا الہ نہیں ہے محمد ساجد ملک ممتاز پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے یعنی دیکھو اقرار کروانا تھا ایک مابود کا اور انکار کتنوں کا کروانا تین سو ساٹھ بتوں کی پوجہ وہ لوگ کرتے تھے ان کو پہلے ان کے دہن و دماغ سے نکالنا تھا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو لا الہ اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے تو انہیں یہ تو بڑا کنفیوزن والا مسئلہ لگ گیا کہ ارے جار ہمارے پاس تین سو ساٹھ مابود ہیں اور ہم نے لوگوں کے ہم نے مابودوں کے اپنے جو ہے کام بات رکھے ہیں کوئی بارش برساتا ہے کوئی مرض دیتا ہے کوئی شفا دیتا ہے کوئی دھوب نکالتا ہے ہر ایک کام اپنا اپنا الگ کام تھا تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا تاجر کے ساتھ محمد آپ اتنے معبودوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو اور اتنے معبودوں کا کام ایک معبود کرے گا تو بڑی ہو جی وہ غریب بات کر رہے ہو تو مکہ والے چونکہ وہ جانتے تھے اللہ کا مونا جانتے تھے وہ ڈیمانڈ کیا کر رہا اللہ وہ جانتے تھے کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا وہ زبان کے بڑے پکے تھے اہل مکہ یا قریش والے یا مکہ کے بارے میں آپ دیکھ لیں آپ ان کی تاریخوں پڑھ لیں تو وہ لوگ ہماری طرح سے زبان نے کسی کو دے دیا پھر ختم کر دیا ہاں نہیں بلکل فوراں نہیں کلٹی مارتے تھے وہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک بار بول دیا تو بول دیا اگر وہ کسی کو امن و امان دے دیے اور کوئی ان کو تکلیف پہنچانا چاہتا تو جب تک وہ زندہ ہوتے کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا تو وہ زبان کے بڑے پکے تھے ایسے نہیں کہ بس یار چلو ابھی بول دو ہاں کل بول دیں گے نہیں تو وہ اللہ کا معنی جانتے تھے الہ کا معنی جانتے تھے اللہ کا معنی جانتے تھے اللہ کا معنی جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ اگر ان باتوں کا اقرار کر لیں گے تو سب چھوڑنا پڑے گا اور یہی ہوا بھی مکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے چاہے وہ مالدار لوگ ہوں چاہے فقروں مساکین لوگ ہوں جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملا لیا تو پوری دنیا سے ہم نے ہاتھ کو چھوڑ دیا آپ کو میں کچھ چند واقعات بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ اتنا کرتا ہے کہ جان چلی جائے چلی جائے لیکن ہمیں پھرنا نہیں ہے آپ سارے لوگ جانتے ہیں نا بلال ابن ربار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں نام سناب میں بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں موزن رسول کا خطاب ہی ملا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے آرہ نابس صلی اللہ علیہ وسلم بلال اے بلال جرہ آزان دو یار تڑا اس سے سکون ملتا ہے نماز پڑھنی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کی تو غلام تھے حبشی غلام تو ان کا جو آقا تھا ان کو سمجھایا ارے کہاں پڑ گئے ہوز کے بندے کے آر پیچھے پڑ گئے تو پر قائدے سے سمجھایا ہم جانتے ہیں نہیں مانے تو فرزم دھمکیاں دینے شروع کی عذاب دینا شروع کیا اور عذاب ایسا کہ آج بھی اگر ہم سنیں گے نا تو ہمارے داتوں تلے پسینے آ جائیں گے کیسا عذاب میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں مکہ کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے اپنے آنکھوں سے تو آٹھ ساپ پہ گوگل پہ جا کر کے دیکھ لیجئے چاروں طرف پہاڑیاں بڑی بڑے 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 پہاڑ مطلب ہم جب لوگ جو لوگ ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں جہاں سے جب ہم گزرتے ہیں گارے ہرا سے اور اس کی امچائی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں تو آج بھی حمد نہیں ہوتی کہ ہم وہاں چلے جائیں جبکہ راستے کہلیجئے ہموار کر دیے گئے ہیں اور جگہ جگہ پہ پانی وغیرہ رکھ دیا گیا ہے شاید میں تو گیا نہیں ہوں لیکن ایسا کام کیا ہوگا حکومت نے کہ جب لوگ نہیں مانتے ہیں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا جائیں کہ ایسا نہ لوگ وہاں پہ کسی پریشانی کے شکار ہو جائیں تو اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے پہاڑوں کے اوپر عبادت کرنے تو جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کیا تو ان کا جو آقا تھا اس نے ان کو مکہ کے عباشوں اور بدماشوں کے حوالے کر دیا ان کے پیر میں رستی باندھی جاتی تھی اور ان سے صرف ایک مطالبہ کرتے تھے وہ جو بدماش قسم کے بچے تھے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتے تھے کہتے تھے کہ دیکھو بلال اگر نہیں ہٹو گے نہیں باز آو گے تو ہم مکہ کی گلیوں میں تمہیں کھیج کھیج کر کے مار ڈالیں گے اب آپ سوچو کہ کسی کے پیر میں رسی باندھ کر کے اور اسے گھسیٹا جائے انسانیت ہے نہیں یہاں پہ انسانیت سے پرے چیز نہیں اور وہ کہتے تھے کہ باز آ جاؤ کیوں اپنے خامخواہ اپنے آپ کو جو ہے تکلیف میں تم نے ڈال رکھا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا صرف ایک جواب ہوتا تھا جو ایک کلمہ تقاضہ کرتا ہے یہ کلمہ جو ہم سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے جو ہم سے آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہی کہتے تھے ان کی زبان سے نکلتا تھا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے تو آج نا ہم ایسا لگتا ہے کہ بڑا آسان ہے اور اسلام قبول کر لینا کوئی مشکل نہیں ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں نام عبداللہ عبدالرحمان ہو گیا خالد محمود ہو گیا اچھا اسلام ہمارے یہاں خطنہ کروانے کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں اب اس کو تو مسلمانی بھی کہتے ہیں کہ جب تک خطنہ نہیں ہوتا ہے اس کو مسلمانی مسلمانی کا نام دیا کہ مسلمان اب بنا خطنہ کروانے کے بعد خطنہ یہ سنت ہے اور نماز پڑھنا یہ فرض ہے تو ہم نے نام عبداللہ عبدالرحمان خالد محمود رکھ دیا اور ہم سوچیں کہ مسلمان ہو گئے ہم یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا ہے دوستو یہ شہادت کہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اتنا آسان بھی نہیں جتنا لوگ سوچتے ہیں بہرحال میں کہیے رہا تھا یہ کلمہ یہی مطالبہ کرتا ہے تب اللہ کے رسول نے کہا شخص لا علیہ حلاللہ کہہ دے گا وہ ہماری شفاعت کا حکدار ہو جائے گا آج بھی لوگ لا علیہ حلاللہ کہتے ہیں آج کے مشرقین اور کفار مکہ مشرقین مکہ دونوں کو آپ کمپیر کریں دونوں کو آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے مشرقین مکہ آج کے مشرقین جو ہیں جو ہمارے زمانے میں ہیں وہ مشرقین مکہ سے گئے گزرے ہیں مشرقین مکہ سے کیونکہ مشرقین مکہ کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ وہ جب کسی پریشانی میں ہوتے تھے کسی مسئیبت میں ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے جب اس مسئیبت اور پریشانی سے چھٹکارہ مل جاتا تھا تب وہ غیر اللہ کو پکارنے لگتے تھے لیکن ہمارے یہاں جو مشرقین ہیں جو غیر اللہ کی پوچھا کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئیبت آئے پریشانی آئے گم ہو خوشی ہو ہر حال میں ان کو پکارنا ہے تو غیر اللہ کوئی پکارنا ہے میں نے ایک ریپورٹ پڑھی تھی سن 2002 میں جب حادثہ ہوا گزرات کے اندر اور گزرات میں جب یہ حادثہ ہو گیا تو وہاں سے ایک ریپورٹ شائع ہوئی کہ وہاں جب مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا تو بجائے اس کے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے بہت ساروں کو دیکھا گیا کہ وہ مزاروں پر سجدہ ریز ہیں مزاروں پر سجدہ ریز ہیں اب آپ سوچیں اگر ہمارے حالات ایسے رہیں گے تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہوا وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَافُواْنْ كَثِيرُ اور سب سے زیادہ جو خفا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے بندت سے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے اسی لئے شرک اور توحید دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں جیسے دن اور رات جیسے مرد اور عورت جیسے کالا اور سفید جیسے زمین اور آسمان یہ اپوزٹ ہے سیم اسی طریقے سے شرک اور توحید ہے اگر بندہ مواہد ہے تو مشرک نہیں ہو سکتا ہے اور اگر مشرک ہے تو وہ مواہد نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ توحید پہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی شفاعت اسے نصیب ہوگی اور اگر مشرک ہے اور شرک سے توبہ نہیں کیا ہے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی تو ان کا حد بلال کہتے تھے اللہ اہت اللہ اہت اور آگے چلیے تھوڑا سا ایک عائلہ ہے ایک عسرہ تھا جس میں تقریباً سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے امار یاسیر سمیہ آلی آسر کے نام سے جانا جاتا ہے تو ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں اور خطرناک سزائیں دی جا رہی تھیں یعنی پہلی شہیدہ جو شہید ہوئی عورت اللہ کے راستے میں وہی ہیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو برچی ایسی ماری گئی کہ ان کے شرمگاہ سے چیرتے ہوئے نکل گئی یہ برچی اور وہ شہید کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا سبراً آلی آسر فَإِنَّ مُعِدَكُمُ الْجَنَّةِ آلی آسر سبر کرلو یہ لا الہ الا اللہ یہی مطالبہ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ آپ سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں آزمائش میں ڈالا جائے گا تو آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے اب اس کو تم کراس کر جاؤ اور پاس کر جاؤ بدلے میں جنت ملنے والی ہے کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمائش نہیں جائے گا ضرور فطرے میں ڈالا جائے گا تو بہرحب یہ جو شفاعت کا مسئلہ ہے اللہ دبارک و تعالی ہمیں وہاں شفاعت اللہ کے رسول کی نصیب ہوگی لیکن اللہ کے رسول صلیب کو جب اجازت دے جائے گی ایسا چل eye ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کی اجازت مل جائے گی تو کیا اللہ کے رسول جب آئیں گے تو فوراں اللہ دبارک و تعالی سے مانگنا شروع کر دیں گے اگر اس سے پہلے کچھ تمہیدات ہوں گی کچھ مخدمات ہوں گی کون بتائیں گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنا شروع کر دیں گے یا اس طرح پہلے کچھ مقدمہ ہے کچھ باتیں ہوں گے کون بتائیں گے شباب چلیں ماجد صاحب نے ہاتھ اٹھایا جی ماجد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ سبحانت اللہ کی قبری آئی کریں گے پڑھائی کریں گے جی ہاں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے سجدہ کریں گے لمبا سجدہ کریں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں تسبیح تحلیل تکبیر تقدیس سب کچھ بیان کریں گے زبردست اور لمبا سجدہ کریں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ عرف آراسک محمد سر اٹھاؤ اپنا سل تو اٹھا مانگو کیا مانگتو دیا جائے گا جو مانگنا ہے مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اجازت دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کہنے سے پہلے آ کر کہ سجدے میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور بہت لمبی دعائیں کریں گے تقدیس و تسبیح و تحریر بیان کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہے گا کہ عرفان آسک سل تو تھا اے محمد سر کو اٹھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے مانگو کیا مانگتو جو مانگتے ہو دیا جائے گا تو ہم سارے لوگ یہ سمجھ گئے کہ سب سے زیادہ حق دار کون ہوں گے وہی حق دار ہوں گے جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا تقاضہ کیا ہے کون بتائیں گے شباب لا الہ الا اللہ ہم سے کیا ڈیمان کر رہا ہے یہاں کچھ لوگوں کا جی سید حمد صاحب بتائے کہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا ڈیمان کر رہا ہے ممتاز سید اندر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر جتنی چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ہم اسے کر لیں اور قرآن اور حدیث جتنی چیزیں ہم سے منع کر رہی ہیں ناڈلا اڈھا ہمارے لئے ہم اس سے رکھ جائے یعنی جتنے عوامر ہیں ہم اس کو مان لیں اور جتنے منہیات ہیں جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ دبارہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ چیز ان چیزوں سے ہم رکھ جائیں اور یہ مشرقین کے پاس نہیں ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور جن کو شریک چہراتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ نے پڑھ لیا ہے سور زمر میں اور پچھلے جو آیتیں آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ان کا شفارس کروا دیں گے جب وہ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں تمہارے وہ لوگ جن کو تم بڑا اپنا مانتے تھے آئے بھی نے تمہارے ساتھ انہوں کو چھوڑ بھی دیا اور دنیا بھی چھوڑ کر کے چلے آئے ہو اکیلے اکیلے چلے آئے کہاں ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ تنز بھی کرے گا کہے گا ہاں کہاں چلے گئے بڑے بڑا گھمنڈ تھا تمہیں اپنے ہونے پہ کہاں ہیں وہ لوگ وہ خود بھی حلاق ہو گئے اور تمہیں بھی حلاق کر ڈالے اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں جو شفاعت کا مسئلہ ہے شفاعت صرف اور صرف تمام قسم کی شفاعتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اجازت دیں گے اسی کے بارے میں شفاعت کی جائے گی اور جتنی اجازت دیں گے اتنی شفاعت کی جائے گی اچھا ایک دعا ہم سارے لوگ پڑھتے ہیں جب ہم ازان سنتے ہیں تو آزان سننے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں بتائیے آزان ہم ہر کو آزان سنتا ہے ماشاءاللہ سب لوگ سنتے ہیں ہر جگہ آزان ہوتی ہے تو جب ہم آزان سنتے ہیں تو آزان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ عبدالحی صاحب ہے جی عبدالحی صاحب آزان جب ہم سنتے ہیں تو ان کے کہنے کا مندب ہے کہ آزان کا ہم جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے کہ اذا سمعتم الموزن فقولو مثل ما یقول کہ جب تم موزن کو آزان دیتے ہو سنو تو تم وہی کہو جو وہ کہہ رہا ہے سمہ سلو اللہ لی الوسیلہ سمہ سلو اللہ لی الوسیلہ میرے لیے وسیلہ طرف کرو دیکھو ایک بہت صاف اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول اللہ فرمائے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے وسیلہ طرف کرو یہ نہیں فرمائے سمہ سلو عنی الوسیلہ یہ نہیں کہا بل فرمائے سمہ سلو اللہ لی الوسیلہ فر اللہ تبارک و تعالی سے میرے لیے وسیلہ طرف کرو اور وسیلہ کیا ہے مقام محمود ہے وسیلہ کیا ہے مقام محمود اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ لَا يَمْبَغِي لِعَبْدٍ مِّنِ بَعْدِهِ اللہ حدیث کی وجہ الفاظ ایسے ہیں کہ جتنے بندے ہیں ان میں سے کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے مگر صرف ایک بندے کے لیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ میں وہ ہوں وہ میں ہوں تو جس شخص نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا یعنی مقام محمود کو طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی میں اس کے لیے شفاعت کروں گا تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے شفارش کریں شفارش کریں اور سب سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی گزارنی چاہیے چلیں اچھا یہ شفاعت سے حکمت کیا ہے مَلْحِکْمَة مِنَ الشَّفَاع شفاعت سے حکمت کیا ہے شفاعت کی حکمت کیا ہے شفاعت کس کے لیے ہوگی اللہ کا رضول شفاعت کریں گے اہلِ توحید کے لیے کریں گے جیسا خلیل الرحمان صاحب نے بتایا تھا شروع میں کہ شفاعت ہوگی مجرمین کے لیے جو لوگ جرم کیے ہوں گے ان کے لیے شفاعت ہوگی اور شفاعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر کے اپنے بنتوں کے اوپر احسان کیا ہے دنیا کے اندر تو احسان ہی ہے دنیا کے اندر دنیا پیدا کرنا ہمیں اور آپ کو آدم سے وجود میں لانا نو مہینے ماں کے پیٹ میں رکھنا پھر بچے کی ولادت ہونا پھر اس کے نگرانی کرنا پھر ہمارے ضروریات کو پورا کرنا یہ سب احسان ہے اللہ تعالیٰ کو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کے دروازے کو وہاں بھی بند نہیں رکھا ہے بلکہ وہاں بھی جو لوگ گنہگار بھی ہوں گے اگر وہ موحد ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفاعت کے اس دروازے کو کھول کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے احسان کا اور ہماری رحمت کا دروازہ نہ یہاں بند ہے اور نہ ہی وہاں بند رہے گا ٹھیک ہے شباب لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا نبیوں میں سے فرشتوں میں سے اولیاء اللہ میں سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور رسول ہوں یا کوئی نیک بندے ہوں تو ان کو شفاعت جب سفارش کی اجازت مل جائے گی شفاعت کی اجازت مل جائے گی تو وہ شفاعت کریں گے اس سے پہلے کسی کوئی مجال نہیں ہوگا تو کوئی زبان ہلا دے آپ سور نبا کے آخری آیتوں کو پڑھیں یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من ادن لہ الرحمن وقال صوابا یاد کرو اس دن کو جب فرشتے اور روح العمین یعنی جبریل عمین سب ایک قطار میں کھڑے ہوں گے لا یتکلمون کسی کو بات کرنے کی جسارت نہیں ہوگی جرات نہیں ہوگی کوئی بات نہیں کر سکتا ہوگا اللہ من ادن لہ الرحمن مگر وہ جس کو الرحمن اجازت دیں وہ قال صوابا اور وہ صحیح بات کہیں گے سچ بات کہیں گے حق بات کہیں گے ایک قول یہاں پہ یہ ہے قال صوابا کہ مطلب وہاں شفاعت اور شفارت کی جائے گی انہی لوگوں کے لئے جو مواحد ہیں آہل التوحید کے لئے اجازت ملے گی اور انہی کے لئے شفاعت کی جائے گی تو اب یہیں سے اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آمد کو قبول فرمائے اور میں ایک اعلان یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل کا جو کلاس ہے حدیث والی جو کلاس ہے وہ ہم نہیں کریں گے اس کی جگہ پہ ایک محاضرہ ہوگا کہ ماہ شابان فضیلت و بیدات کہ ماہ شابان کی فضیلتیں کیا ہیں اور اس کے اندر کیا بیداتیں لوگوں نے اجازت کر لی ہیں ٹائم ہی ہوگا آٹھ سے دس تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور اس محصص کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسری لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو ٹاپک زبردست ہے ماہ شابان بیداتوں کی کھیرے میں تو فضیلتیں کم ہیں ماہ شابان کی اور جو فضیلتیں وہ ہم لوگ کر نہیں رہے ہیں اور جو بیداتیں ہیں مکمل طور سے بیداتوں کے چپیٹ میں ماہ شابان آ چکا ہے اور ہمارے ملکوں میں چکی آج تیرا تاریخ ہے تو ہمارے ہاں بارہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ کل ہی کر لیا جائے اگر ہم جمعیرات کا انتظار کریں گے تب تک وقت بھی چلا جائے گا اور لوگوں کو جو کرنا وہ کر چکے ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم سے ہو سکے گائیڈ کرنا ہمارا کام ہے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں پہنچانا ہمارا کام ہے لوگ مان نہیں رہے یا مان رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ابن نبی سے کہا لستہ علیہم نے مسیطر آپ داروگا نہیں ہو تو آپ لوگ بھی اگر دعوت کے میدان میں تو تھوڑی سے نصیحت میری یہ ہے کہ کسی کے اوپر آپ لوگ بلکل چڑھنا جائے گی نہیں کہ ہم کرنا ہے آپ کو بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں بلکل ان کے پیچھے لگے رہیں گے تعلقات ختم کر لیں گے لڑائی جھڑا ہو جائے گی مار پیٹ کر لیں گے یہی بات ہے آمین جو سے کہنا تو کہنا ہے ارے بھائی اس کو سمجھ میں نہیں ارے چھوڑ تو اس کو رفع دین نہیں کرو ہم تم سے نہیں بولے گی ارے کیوں نہیں بولو گے بھائی بگر رفع دین کی بھی نماز ہو جائے گی تو ٹھیک آپ باتیں سمجھائیں ان کو حکمت سے لیکن لڑائی کرنا آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں آپ داروگا بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں تو کل انشاءاللہ آٹھ بجے ہم آپ لوگوں سے ملیں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ دبارہ و تعالیٰ ہماری مجید کو قبول فرمائے اور اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال ہوئی کوئی مسئلہ ہے ایک صاحب نے مجھے مشورہ دیا ہے ورنہ میری ذہن میں بات نہیں تھی آپ کے کلاس میں یہ آتے ہیں تو انہوں نے کہا شیخ صاحب اگر یہ اس طرح سے ایک پروگرام کر لیا جائے تو بہتر ہوگا تو آپ لوگ بھی میرا نمبر لے لیجی میرا نمبر ہے یہاں سعودی کا نمبر اسی کا وارساپ ہے ڈبل زیرو نائن ڈبل سکس فائف تھری فائف ون تھری فائف ایٹ سیون فور یہ میرا وارساپ نمبر ہے اس پر بھی آپ آکے مشورہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعای کرنا دبارک وطلعہ ہم مزید توفیق دیں وصل اللہ والا نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں اجازت ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نو بج گئے ہیں پھر اگر آپ لوگوں کو کسی کوئی سوال ہو جیئے ابت الحصیب صاحب بس سلام علیکم آپ کہاں سے ابت الحصیب صاحب میں یہ کیسی ہے یہ کیسی ہے یہ